بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کلاس سیون چپٹر نمبر ٹو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اس میں ہم نے پاکستان کے اہم آدنیات کے بارے میں پیچھے لیکچر میں پڑھا اس میں ہم نے مادنی تیل کے بارے میں پڑھا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قدرتی گیس جسے نیچرل گیس کہا جاتا ہے توانائی کا سب سے سستہ ذریعہ گیس ہے جسے پاکستان میں سوئی گیس کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے یہ گیس انیس سو باون میں سوبہ بلوچستان کے زلہ سبی میں سوئی کے مقام سے دریافت ہوئی تھی قدرتی گیس کے اس زخیرے کا شمار دنیا کے بڑے زخائر میں ہوتا ہے اس سے نہ صرف گریلو بلکہ سنتی ضروریات کو بھی پورا کیا جاتا ہے قدرتی گیس کے نئے زخائر بلوچستان میں اچ اور زن سوبہ سندھ میں خیرپور مزرانی ساری ہندی کانکوٹ اور سارنگ جبکہ پنجاب میں ڈھوٹک پیرکوہ ڈھیلیاں اور میال نن پور یعنی تحصیل کبیر والا میں وجود ہیں تاپک میں ہم نے یہ پڑا قدرتی گیس کے بارے میں کہ توانائی کا سب سے سستہ ذریعہ جو ہے وہ گیس ہے پاکستان میں اسے سوئی گیس کے نام سے پکارا جاتا ہے پاکستان میں اسے سوئی گیس کے نام سے اس لئے پکارا جاتا ہے کیونکہ انیس سو باون میں یہ سب سے پہلے سوبہ بلوچستان کے زلہ سبی میں سوئی کے مقام پر دریافت ہوئی تھی اس لئے اس سے اسی ہی مقام کا نام دیا گیا ہے یعنی سوئی گیس قدرتی گیس کا یہ زخیرہ جو ہے دنیا کے بڑے بڑے زخائر میں شامل ہے اس سے نہ صرف پاکستان میں گھریلو ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے بلکہ سنتی ضروریات کو بھی پورا کیا جاتا ہے قدرتی گیس کے نائزہ خائر جو ہیں جو پاکستان میں پائے گئے ہیں وہ بلوچستان میں اچ اور زن کے مقام پر ہیں صوبہ سندھ میں خیر پور مزرانی ساری ہندی کانکوٹ اور سارنگ جبکہ پنجاب کے صوبہ میں ڈھوڑک پیر کو ڈھیلیا اور میال ننپور تحصیل کبیر والا میں موجود ہیں یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر پاکستان کے میں قدرتی گیس کے نئے زخائر پائے گئے ہیں جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے تاموہ یعنی کابر تاموہ پاکستان میں بجلی کی تارے وغیرہ بنانے کے استعمال میں آتا ہے جبکہ قدیم زمانے میں اس سے برطن اور سکھے وغیرہ بنائے جاتے تھے تاموہ کے زخائر بلوچستان کے زلہ چاغی سینڈک کلات صوب سے جبکہ خیبر پختنخواہ میں دیر چیترال اور ہزارہ میں دریافت ہوئے ہیں اس ٹاپک میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو تاموہ ہے وہ زیادہ تر بجلی کی تاروں میں استعمال کیا جاتا ہے یا الیپٹرانک ڈیوائسز ہیں یا الیپٹرانک اپلائنسز ہیں اس میں استعمال کیا جاتا ہے جبکہ قدیم دور میں اس سے گھریلو برطن یا سکھے وغیرہ بنائے جاتے تھے تاموہ کے زخائر جو ہیں پاکستان میں صوبہ بلوچستان اور صوبہ زلہ چاغی ہو گیا سیندھک کلات صوبہ جبکہ خیبر پاکستان میں دیر چیترال اور ہزارہ کے مقامات میں یہ تاموہ کے زخائر وجود ہیں اس پکچر میں بھی دکھایا گیا ہے کاموہ کے بارے میں یہ پکچر ہے قدرتی طور پر یہ اس شگل میں اس طرح پایا جاتا ہے جو ہم سطح زمین سے اس کو نکالتے ہیں اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے کوئلا جسے کول بھی کہتے ہیں کوئلے کا شمارت آوانائی کے اہم ذرائع میں ہوتا ہے پاکستان میں یہ تھر مل بجلی پیدا کرنے گھرلو ضروریات اور انڈے پکانے میں استعمال ہوتا ہے اس کی کانکنی پاکستان میں صوبہ بلوچستان میں خوست شارنگ نگاری شریع آپ مچ بولان اور ہرنائی صوبہ پنجاب میں ننوات مکڑوال صوبہ سندھ میں تھر سارنگ اور لاکھڑا جبکہ صوبہ خیبر پانترخواہ میں ان کو میں ہو رہی ہے تابق میں ہم نے یہ پڑا کوئلے کے بارے میں کہ یہ ایک اہم ذریعہ ہے ذرائع طوانائی کے حساب سے پاکستان میں اس سے بجلی بنائے جاتی ہے جسے تھر مل بجلی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جو ہے گھرلو ضروریات پوری کرتا ہے یا گھرلو ضروریات میں استعمال ہوتا ہے یعنی ایکزامپل کا طرح جس طرح سردیوں میں کمرہ گرم کرنے کے لئے کوئلے کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے جو ہے انٹے پکائے جاتی ہیں زیادہ تر جو بھٹے ہیں ان میں انٹے پکانے کے لئے کوئلے کا استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر پنجاب میں اس کو انٹے پکانے کے لئے کوئلے کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی کانکنی جو ہے صوبہ بلوچستان میں ہوسٹ سارنگ تیگاڑی شریعاب مچ بولان اور ہنائی میں کی جاتی ہے صوبہ پنجاب میں ننڈوہ مکڑوال جبکہ صوبہ سین میں تھر سارنگ اور لاکھڑا اور صوبہ خیبر پنجاب میں ہنگوں میں کی جاتی ہے یعنی کہ یہ وہ مقامات ہیں جن میں ان کی کانکنی کی جاتی ہے ان کو زمین سے یا زمین کھوت کے ان کو نکالا جاتا ہے